بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھنا ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں اس وقت ڈیویلپمنٹس میٹنگز ملاقاتیں پریس کانفرنسز لیکن سب سے پہلے فواد چودری گروپ کی تحریک انصاف میں واپسی یا یہ لوگ مائنس عمران کرنے کے لیے بہت بڑا گھٹیا اور گندہ کھیل کھیلنے جا رہے ہیں میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں بلاوہ زرداری نے امریکی صفیر ڈانلڈ بلومز ہے جو کہ سیائی ایک ایک سابق ایجنٹ رجیم چینج ہونے والے ہر ملک میں رہنے والا بڑی اہم ملاقات بڑی اہم چیزیں اس کے سامنے ہیں اور یہ معاملہ بھی کیا ہے مائنس عمران شاہ محمود قریشی نے جیل سے عمران خان کو ایک بڑا اہم پیغام بھیجوا دیا اور پھر دو ساشے قوان جانگیر ترین اون چودری کے ساتھ بڑی عجیب سی لائگ رہی ہے تصویر کی جواتے پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا تک خمیر چکوال کی ایک بڑی اہم شخصیت جس پہ بڑے مسائل ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں اس کے بھی ذکر کرتے تحریک انصاف کے نو مزید لوگ ان ستادہ دشتگردی کی دالت میں آرمی ایک کے تحت فوجی دالتوں میں مقدمات چلانے کے حوالے سے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے کر دیئے گئے اب یہ تعداد ہوگی ہے تقریباً پچاس کے قریب تفصیل سے بات کرتے ہیں ویسے یہ کام آگے زیادہ چل نہیں سکتا سب سے پہلے پاکستان کی قوم سے بات کروں تو انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے جس طرح گھوڑے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹی سی پچاس کلو وزنوری لڑکی اس کے مو پر ایک وہ لپیٹ کر کپلا اور اسے نکیل سے کھینچتی ہے انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اگر سمجھ ہوتی تو ذرا سا دیکھیں کہ ایک گھنٹہ نہیں گزرا بھی اسد کیسر زین کرشی اور حماد عزر بڑے سیاستدانوں نے تمام نے فواز چودری سے ملاقات والی بات کی تردید کی کہ ہماری کوئی ملاقات نہیں ہے ایک جھوٹا انسان ہے میں اس کی پوری تفصیل بتاتا ہوں یہ پورا ایک پروپاگنڈا آپ لوگوں نے ناکام کرنا ہے اور اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے یہ سمجھنے کے لئے بڑی سوری کوئی ہر دور میں یہ تاریخ دور آئی جاتی ہے عمران اسمہل تبدیلی آئی رے کا گانہ گانے لگا تھا دوسرا فواز چودری سیاست سے بریک لے رہا تھا لیکن اعتماد دیکھیں انہیں کوئی یاد دلائے کہ یہ دباؤ برداشت نہ کرنے والا تحریک انصاف چھوڑنے والا تحریک انصاف پر ڈٹے ہوئے لوگوں کو جا کے فضائل بتا رہا ہے عذیتیں جو برداشت کر رہے ہیں ان کو فضائل بتا رہا چھوڑنے کی بزدل آدمی گیان بانٹ رہا ہے وہاں خیر ان میں وفا نہیں ہوتی بزدلوں میں یہ ان کی قابلیت ہے فواز چودری عمران اسماعیل یہ پریس کانفرنس جو کر رہے ہیں یہ سیدھی سیدھی باتیں مطلب سیدھی سیدھی باتیں ان میں کیا ہیں کہ پارٹی کے تمام رہنماؤں سے فواز چودری نے بات کی جانا سنیئے گا بھلے اسد عمر حماد عزر فرویز خٹک وہ تمام وہ جو سٹیج پر عمران خان کے ساتھ بیٹھے نظر آتے تھے ہر جلسے میں فواز چودری کو کمپنی نے ہی ذمہ داری سوپی کیونکہ تحریکی انصاف میں اسے لانچ کرنے کا بھیجنے کا مقصد بھی یہ ساری تھی کھل کے آگئے ہیں سامنے کہ اب یہ جا کے تمام رہنماؤں کو قائل کرے جو ڈٹے ہوئے کہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں ایک قدم پیچھے ہٹیں عمران خان کو آئیں قائل کرتے ہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر پارٹی چیئرمنشپ چھوڑ دیں اور پھر ان میں سے کسی ایک کو وزیراعظم کا امیدوار منتخب کریں شاہ محمود قریشی سے بڑی دیرے تک بات کرتے ہیں رکائل کرنے کے لئے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اپنی انا کا وصلہ بنایا ہو انہیں صاف کہا دیا کہ تحریکی انصاف کو ہم نہیں بین کریں گے اگر عمران خان کو منس کریں اور عمران خان اگر رہا تو تحریکی انصاف کو نہیں چلنے دیں گے پکڑ دکڑ کریں گے رینماوں کو گرفتار کریں گے مقدمات کرتے رہیں گے الیکشن تک ہم یہ ساری واردات کرتے رہیں عمران خان کے بغیر تحریکی انصاف آئے میدان میں ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا اب ایک طرف تحریکی انصاف کا ووٹ بینک جو صرف ایک فرد وائد کے لوگ کہہ رہے قدموں میں ہم وارکے پھینک رہے ہیں میری بات ہوئی بہت جس کا نام ہے عمران خان کمپنی جانتی ہے کہ تیس پچیس کروڑ عوام اس شخص کے ساتھ ہے اور یہ عمران خان کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں درمیانی راستہ چاہتے ہیں فوار چودری اسماعیل عمران اسماعیل شاہ محمود قریشی کو قائل کرنے کے لیے پہنچ گئے کہ جی خان سب وقتی طور پر ہٹ جائیں تحریکی انصاف حکومت بنا لیں کیونکہ اگر تحریکی انصاف نے حکومت نہ بنائی الیکشن نہ ہوئے تو پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ کمپنی کے ساتھ جھوڑ جائے گی فائدہ یہ لے جائیں گے تو حالات اچھے ہوں گے پھر ہم اب پارٹی کے اندر سے عمران خان کو دوبارہ وزیر عظم بنا لیں گے واہ فوار چودری واقعہ بات ہے جھوٹا انسان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے یہ الفاظ ہے اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اسد کیسر نے کہا on record کہ میری فوار چودری سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا اس نے نام لے لیے سب کے باہر پروپگنڈا ٹول استعمال ہو رہا ہے شاہ محمود قریشی نے جیل سے عمران خان کو پیغام بجھوائے کہ میں مائنس ون فرمولے کا ساتھ نہیں ہوں جو آپ کہیں گے وہی ہوں گے پھر اس کا بیٹا زین قریشی فورا ٹویٹ کر دیتا ہے کہ یہ جو تاثر پھلایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بالکل غلط ہے ہم تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں ویسے نہ بھی کھڑا ہو فرق بھی بڑھتا میں تو اس کو بھی ریلیکس لیتا ہوں کہ جتنے لوگ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں مجھے ان سے کوئی امید نہیں تھی میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا کہ عمران خان کے سوا تحریک انصاف میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے فورا چودری جن کی بات کر رہے ہیں بار بار نام لے رہے ہیں وہ سب تردید کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فورا چودری یہ بھی بتائے کہ کیا اس نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کریں کیونکہ جہاں اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے نا مائنس تو لوگوں نے اس کو اسی طرح بھگانا ہے جس طرح گاڑی سے باہر نکل کے بھاگ رہا تھا اور وہ مزاق اڑتا رہا آباد میں سارا یہ جو نئی کینگ پارٹی کی سب بات کر رہے تھے فورا چودری کو اس کا انہوں نے ترجمان بنایا کیونکہ اس کے ٹیلنٹ ہے چھے پارٹیوں کا پہلے بھی شاہ محمود قرشی سے ملنے کی حالت یہ ہے کہ شاہ محمود قرشی سے گھر والے نہیں ملنے جا رہے ہیں نہیں ملنے دے رہے لوگ یہ چلے گے ملنے یہ عجیب ڈراما ایسا قانون بنا ہوئے فورج شدی کی بات سنے کہتا ہم نے عمران خان کے سوا باقی سب لوگوں سے بات کی مطلب جو ان کا باپ ہے مطلب خاندان کا ان کے باپ ہے پارٹی کا جس نے پارٹی بنائے جس کے پیچھے پورا پاکستان کھڑا ہے اسے چھوڑ کر اب آجی کو چھوڑ کر پورے خاندان سے بات کر لی یہ موٹو پتلو والے کارٹون دیکھتے تھے نا آپ کو یاد ہوگا وہ پتہ نہیں چینل کونسا تھا اس پر موٹو اور پتلو کی جوڑی یہ بلکل وہ معاملہ بنا ہوئے سوگر اسد عمر کسی عدد تک بہتر ہے وہ تو فردوس عاشق امان دیکھیں چکوال کے فیض صاحب کے حوالے سے فیض لینے وہ جنگیر ترین اور اون چودری کی آغوش میرا مطلب کہ سوفے پہ جا بیٹھیں مطلب یہ سب لوگ اب عمران خان کی یاد تکے مشورے اور عزبندی کے بایر یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کو پریشان ہونے کی قوم مائنس ون نامنظور پہلے ہی کر چکی ہے پہلے دن سے یہ جن جن کا نام لے رہے ہیں کی بھول ہے کہ یہ عمران خان سے علاقے سترہ جولائی میں دلیل دے دیتا ہوں الیکشن دیکھ لیں آپ بیس لوگ چھوڑ کے گئے چار جیتے تھے جو عمران خان کو چھوڑ اب تو بیس والی صورتحال بھی نہیں ہے اب تو کوئی ایک بھی نہیں جیت سکتا ایک شخص بھی اگر عمران خان کے نام کے بغیر یہ الیکشن جیت جائے اس طرح میں یہ صحافت ہی چھوڑ فات چودری کی پچیس کروڑ آسف سرداری نوازی کیوں کہتا ہے سہارے پر نہیں چھوڑ دے بے جکینی کی صورتحال ہے پوچھے بندہ بے جکینی کس نے کی تمہارا نہ اتنا قد ہے ایک طرف قتل کرتے ہیں دوسری طرف پاؤں پکڑتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں طریقہ انصاف کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم سے بھی لڑتے ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تین نسلوں سے جو بہران سے شکار ہو رہا ہے میں آپ کو دیکھیں ایک واقعہ سناتوں کرنا کہہ جائے ترکی میں انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ نے جب سلطنہ دے اسمانیہ کو ختم کرنا تھا تو انہوں نے مستویٰ کبال آتا پادشاہ آتا ترک اسے لانچ کرنا تھا پہلے انہوں نے خود وہ علاقے استمبول کے پاس جو تھے وہاں قبضہ کیا سارا پھر مصطفیٰ کمال آتا ترک کو موقع دیا کہ آئیں یہ علاقے ہم سے چھڑائیں اور ہیرو بن جائیں وہ ہی ہوا وہ جب حملہ انہوں نے چھوڑ دیا علاقے فوراں وہ ہیرو بن کے واپس گیا اس کے بعد سلطنہ دسمانیہ کے بہستر گول کمپنی یہاں تحریک انصاف کے ورکرز کو پہلے خود پکڑ لی ہے عدالتوں کے ذریعے پسا رہی ہے وہ عدالت سے باہر آتے ہیں پھر پکڑ کے اندر کون سا قانون ہے بھئی صاف دو نمبر ڈراما بدماشی سے آپ کر رہے بدگمانی پیدا کرنے پھر فوات چوہدری جیسے لوگوں کو آ کے وہ جیلوں سے میں نے آپ کو نکلوایا صرف غور کر رہی یہ سازش فوات چوہدری کل تک سیاست چھوڑ گیا پھر واپس آگئے آج اسے بے گناہ لوگ نظر آ رہے ہیں کل یہ گاڑی سے بھاگ رہا تھا مطلب قربانی دینے کے دو دنیں نہیں ٹک سکے جیل پہ اب یہ بات میں ابھی فیلال برا نہیں کہہ رہے کل عمران خان کے خلاف نہیں بول رہے کارکنوں کو گرفتاری کے بات کریں گے ملکی معیشت پر بات کریں گے اچھی اچھی باتیں کریں گے کپنی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولیں گے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب اپنی جگہ بنائیں گے پھر اپنی اصلیت دکھائیں گے لیکن اس کی بدقسمتی ہے کہ لوگ اس کا ٹریک ریکارڈ جانتے ہیں یہ آخری جگہ تھی عوام نے شعور اس طرح دکھایا اسٹیبلشمنٹ حکومت سمیت یہ فواد چودری کے بڑے بھی آجے تو یہ اب عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے ان کی مقبولیت کا پول کھل جاتا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو توڑ کر عمران خان کو الگ کر کے ان کا جو ووٹ تقسیم کرنا چاہتی ہے تاکہ دھاندلی زیادہ الیکشن کروا کے دکھائیں دیکھیں جی عمران خان کے علاوہ باقی سب لوگوں کو لڑنے کی جاہتی اس لئے یہ الیکشن جو ہے وہ کانٹروورشل نہیں ہے متنازہ نہیں ہے لوگ مانیں گے نہیں اس کو جو لوگ چھوڑ کے جائیں گے انہیں الیکشن جیتنا ہوگا ملک کی بہتری کے نام پر پھر نون لیگ اور آسدرداری کے ساتھ جوڑ دیں انہیں لیکن لوگ سوشل میڈیا پر آن گراؤنڈ بھی اور ووٹ بھی نہیں دے رہے وہ انہیں نہ لائک دے رہے ہیں نہ ٹویٹ اچھا میری بات غور سے سنیں دیکھیں تیس لاکھ لوگوں نے میری بات پیشلے ہفتے سنی مجھے امید ہے یہ پیغام اگلے تیس لاکھ لوگوں سے زیادہ پہنچے گا جو شخص عمران خان کو چھوڑ کے جا رہا ہے اسے آپ نے لائک نہیں کرنا فالو نہیں کرنا اس کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرنا اسے دیکھنا نہیں سننا نہیں ووٹ کا تو سوال ہی نہیں باتا یہ نہیں کہ میں پی ٹی آئی کا برکر یہ میں اخلاقیات کے پیمانے پر رکھ کے کہہ رہا ہوں بے وفا لوگوں کے ساتھ چاہیے کسی پارٹی کبھی نہ کھڑے ہو مصطفیٰ کمال الطاف حسین کی حمایت کے بعد دیکھلا حال دیکھ لیں میرے بڑی چیہ تعلقات تھے میں نے ختم گئے یہ ظرف ہوتا ہے انسان کا تھوڑی سی ظرف تھوڑا سی وفا عمران خان کی اہمیت آپ کو پتا ہے یہ عمران خان کا ظرف ہے میں کیوں یہ بات آپ سے کروں اسے لوگ عمران خان کو رہنمانی دیکھتے اپنے مشروع کی طرح دیکھتے آپ الیکشن کروالے ریفرینڈم کروانے پورے پاکستان میں میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان چھوڑے بلکہ ترکی ہندوستان تک جلے جائے عمران خان جیت جائے گا یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے جا کر لوگوں سے پوچھے میں سروے کریں چیک کریں خود عمران خان کا ظرف ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں یہ وزیراعظم تھے فیض امیت نے انہیں کہا کہ کیپٹر سفدر کی ایک آڈیو ہے وہ اپنی چھوٹی بیٹی مہم کو اپنی حقیقی بیٹی ماننے سے انکار کر رہا ہے یہ آڈیو سنیں اسے پبلک کرتے ہیں عمران خان نے کہا گندے کام مت کرو میرے سامنے پرے کرو اس کو ایسی کوئی چیز مدل ایسا کوئی بندہ ہے تو لے آئے سامنے یہ شاید افریدی کوئی شاید خاکان عباسی بنا کر لانا چاہتے ہیں بس پینٹ بدل کر دیکن اس طرح ہوتا نہیں آپ ظرف دیکھیں اس کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں یہ جو پریس کانفرنس کی ہے اس نے فواد چوہدری نے دیکھیں حکومت ویسے بھی تحریک انصاف کے کورکنان زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھ سکتی آپ برداشت کریں جیل کے باہر یہ پریس کانفرنس کر کے بیانیاں بنا رہے ہیں کہ برکرس کو ہم چھوڑا رہے ہیں ہم نے چھوڑا اب چند دنوں بعد انہوں نے خود ہی چھوڑ دینا ہے اب کب تک رکھیں گے گرمی ہیں ان کے باس تو وسائل ہی نہیں ہے یہ تو خود تانک پڑے ہوئے جان چھوڑے ہیں ہماری پولیس اللہ خود تانک پڑے ہوئے ہیں سارے انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں ہم نے کیلہ نہیں چھوڑا ہم چلے گے عبران خان نہیں آیا ہم چھوڑانے آپ کو آگئے یہ اپنا چورن بیچنے آئے ہوئے اچھا یہاں شیخ رشید صاحب کو کریڈٹ دینا بڑا لازمی ہے بڑا ہی لازمی ہے اس نے چیف جسٹس سے اپیل کی کہ جی میرے اوپر جھوٹی گوائی دینے کے لیے القادر ٹرسٹ کے معاملے میں کابینہ کے ان تمام لوگوں کو آپ گوائی دیں جھوٹی گوائی کہ عبران خان کے ہم اس نے کہا میں جھوٹی گوائی دینے سے زیادہ موت کو ترجیت دو شیخ صاحب جیت گئے واقعی یہ وفادار لوگوں کی عدد قدر کریں اور دوسری تاصل وردات بلاول کر رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہتے ہیں جی ڈیل کرویں ڈانل بلوم کو ہمیں بچائیں برنہ یہ آپ کا پروجیکٹ سارا تباہ ہو جائے گا رجیم چینج آپریشن نہیں چلے گا پیسے نہیں ہے مہنگائی ہے پیٹرول دنیا میں انہتر ڈالر سے بھی کام ہے اور ان کے بقول روس سے تیل مل بھی گیا تو عمران خان نے جو ڈیل کی تھے تیل ان کو ملائے عالمی منڈی سے کم قیمت پر تو میشت اور مہنگائی پر یہ قابو پھر بھی نہیں پاسکتے تیل کی جو قیمت 124 تھی آپ کو یاد ہوگا تو عمران خان پیٹرول دیٹسو کا دیر اب انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں ایکانومی بھی نہیں چلا سکتے عمران خان تو ایکانومی بھی چلاتا رہا بارہ ہزار گھر میں بھی دیتا رہا دس لاکھ سید کارڈ بھی کرخانے روزگار بھی لیکن پھر باجوا ڈاکٹرین چلی رجیم چینج ہوئی اور آج بلاول آپ کے سامنے آگیا ہے پندرہ مہینے کے اندر اندر یہ واقعات بالکل ایسے لگتے ہیں اسے ڈراؤنا خواب ہے بلاول نے جتنے امریکہ کے دورے کیے اس میں ہم جنس پرستی سے لے کر ہر وہ قانون دنیا کے سامنے جو بنا ہوا ہے یوکرین کی بھرپور مدد ہتھیار تک وہاں بھرپور انداز میں پہنچائے صرف یہ بتانے کے لئے کہ یہ بلاول وزیعظم کے لئے بہترین کردہ وہ کرکٹر ہے جیسا امریکہ کا دیکھیں معیشت نہ ہو پیسے نہ ہو امریکہ خود اس وقت دیوالیاں ہونے کے قریب ہے انہوں نے کیا مدد کر لی ہے یہ بھاگتے چور کی لنگوٹی لے کر ایک سال اور گزارنا چاہتے ہیں کم اس کم ہمارے معاملات کروا دیں آئی ایم اف کا پیکش دلوا دیں یقین دھیانی کروا دیں آئی ایم اف کی بات نہیں مانے گا میں آپ کو ابھی اس کوئی بوجہ بتاتا ہوں معاملہ یہ نہ تو چین دے رہے پیسے نہ عرب امراض دے رہے نہ سعودی عرب دے رہے کیوں دیں کہ وہ پیسے آپ کو جو ادھار دیتا ہے وہ دیکھتا ہے واپس کرنے کی صلیت موجود ہے یہ جو پیسے دیے جارے ہیں آگے کہاں واپس آئیں گے الیکشن ہو نہیں رہے بے یقینی کی صورتحال ہے کاروبار ہے کوئی نہیں یہ سارے لٹیرے ڈاکو بیٹھے ہیں اور فرسٹریشن کا عالم یہ ہے کہ آسیا غوش پاشا جو سٹیٹ منسٹر ہے وہ کہتے ہیں آئی ایم اف ہمارے اندرونی معاملات میں دخل نہ کرے وہ آپ کے کتنا اندرونی گھسے ہوئے پہلے سے بلکہ پیسے آپ ان سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کے مامو کے بیٹے ہیں آپ کو پیسے دے دے اور پوچھے بھی نہ کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے آپ لوگ کاروبار نہیں چل رہا گھلے پہ لڑنے ہیں آپ لوگ دروازے آپ کے جلیں ہوئے سارے پیسے کہاں سے ہمیں ویپس ملیں گے اس لئے یہ بھول گئے ملکل دوسری طرح ججز کا معاملہ ایم ڈیویلیمنٹ آڈیو لیگ کیس میں جسٹس عیسیٰ فائسیز ہے بہت ناراض کہ جی چیف جسٹس یہ اگلے ہفتے تک کیوں لے گئے کیس ہے تقسیم کھل کر سامنے آگئی بندیال صاحب وہ اجاز صاحب منیب اختر حسن ازر ازیوی اور شاہد وی یہ ایک طرف ہے باقی طرف کمپنی کے ملازمین اور انہیں تکلیف کے سے مظاہر نکوی سے اس کا نام مریم نواز کیوں بار بار لیتی تھی ابھی نواز شیف کی نائلی کے لئے درخواست میں بھی مصرد ہے وہ بھی نہیں آگے چلنے دیں گے پہلے فیصلے بھی انہوں نے دیئے تو انہیں ڈر ہے کہ عدلیہ میں کچھ لوگ ابھی بھی کھڑے ہیں دیکھیں عدلیہ بے شک ہمیوپیتھک ہے بندیال صاحب سست ہے کمزور ہیں بدنوان نہیں کہہ سکتے ہم انہیں کمپنی کے ملازم کہہ سکتے ہیں آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں لوگ میں نہیں کہہ رہا لیکن معاملات وہ ٹھیک نہیں کر سکتے اس میں کوئی شک نہیں ٹائم گزار رہے ہیں بس اپنا بس ٹائم گزار رہے ہیں اپنی ذاتی گراجز چل رہی ہیں فلال اس میں فائدہ ملک کو کوئی نہیں ہو رہا درے بھی ہیں بہت سارے مسائل ہیں بارہ کسی حد تک وہ تھوڑے سے فیصلے بہتر کر رہے ہیں اگر یہ ملٹری کورٹ میں جاتے ہیں سیکرٹ آفیشل ایکٹ میں معاملات جاتے ہیں تو وہاں پچاس لوگوں کا جونہوں نے رکھا یہ بھی دیکھیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں لوگ عوام کو ڈرانے گئے جو لوگ جیل میں اس وقت قید ہیں پرشانیاں کاٹ رہے ہیں دیکھیں ہر سیاسی پارٹی نے کاٹی ہیں آپ کے ساتھ تو بھی دس پندرہ دن ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر دن مشکل ہے ہر ایک منٹ آزادی آپ کی چھینے تو مشکل ہے لیکن بڑے کاؤز کے لیے آپ کو یہ قربانیاں دینی پڑیں گی پاکستان کی سیاست یاد رکھیں ایک ہی نام ہے آپ اس کے پرو ہیں یا انٹی ہیں آپ اسے ارائلیونٹ نہیں کر سکتے جو آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ کو بری طرح ناکامی ہوگی چاہے آپ نے کاف لیگ بنائی پیٹری آٹ بنائی آئی جائی بنائی قومی تحاد بنایا آپ نام لیلے بناتے رہیں لیکن وہ ساروں کا انجام مبارے میں سے ہوا نکل گئی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید تفصیلات اور خبریں رکھوں گا اپنا خاص خواہر رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ